بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو چیزیں میں نے بالکل لائف کی تھے نا وہ ابھی ریکارڈ کر کے لائف کر رہا ہوں میں یہ دیکھو آپ اللہ کی قدر دیئے جیے گھرم ہمیں جگہ جگہ یہاں نظر آئے ہیں اتنے بڑے بڑے دیمت کے دھو اس پسماندہ علاقے میں تبلیغ والے ہمیں نظر آئے ہیں اٹک کے لوگ میں حیران ہوں تبلیغ والوں کی محنت پہ کیسے پسماندہ علاقوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں بھائی یہاں تو کوئی آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تصور بھی نہیں کر سکتا افریقہ کے ان جنگلوں میں ان بیابانوں میں جماعتیں گھوم رہی ہیں یہ بچے اسکول کے ایسے پسماندہ علاقوں میں اب مجھے ان کی زبان نہیں آتی ہاو آر یو تو یو نو انگلیش یس واتس یور نیم واتس یور نیم یس حلو اچھا یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اچھا یہاں انگلیش مقامی زبان ہے افریقہ میں تقریبا انگلیش سمجھی جاتی ہے کیونکہ انگلیز نے یہاں حکومت کیا تو انگلیش ان کی زبان کا حصہ بن گئی ہے یہاں غیر مسلم زیادہ ہیں لیکن تبلیغ کی محنت دیکھو یار جو چند ایک مسلمان ہیں جو مرتد ہو رہے تھے انہوں نے آکے ان کو سنبھالا ہے تو اس پسماندہ علاقے میں جماعت آئی بھی ہے یہ جماعت کی اٹک کے ساتھ ہی گھوم رہے اور پورے افریقہ میں آپ کو ایسے ہی ملیں گے ہر جگہ اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس علاقے میں جو چند ایک مسلمان ہیں ان میں آکے کوئی محنت کرے گا ان کو یہ اٹک کے مسلمان ہیں السلام علیکم جی مسلمان کہہ رہا ہوں گا یہ نہیں ہے مسلمان ہی ہیں تبلیغ ہوا لیں یہ گاؤں ہیں جی یہاں ایک ہیڈ پمپ لگاو ہے سب لوگ اس ہیڈ پمپ سے پانی نکالتے ہیں افریقہ پورا بہت ہرہ بھرہ ہے ایک تو نورتھ افریقہ ہے نا جہاں مصر جس میں آتا ہے وہ نہیں جو ساؤتھ افریقہ ہے تو ہم افریقہ کے ساؤتھ والے ایڈیا میں آئیں تو اس مسجد میں جماعت ٹھہری بھی ہے یہ نام ہے مسجد کا پتہ نہیں کس نے یہ مسجد کب آکے بنائی ہوگی یہاں پہ کچھ ہسٹری ہے آپ لوگوں کے پاس اس کی یہی گجراتی لوگوں نے لو بھئی یہاں بھی گجراتی نکلے لگتا ہے جنہ صرف گجراتیوں کے لیے بنی ہے باقی باقی کیا کریں گے ہیڈ پم بھی گجراتیوں نے لگایا اس گاؤں میں اسی فیصد ہیڈ پم ہر گاؤں میں گجراتیوں کے ہاتھوں کے لگے رہے ہیں اسلام علیکم وہ ساتھی کدھر ہیں جو انہوں نے مقامی لوگ جماعت میں نکالے ہوئے ہیں نا یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ان سے مقامی زمان میں بات کریں یہ چلے کی جماعت میں نکلے میں یہی کے مقامی لوگ ہیں اب دیکھو ان لوگوں پر کون میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ان کے پاس آکے دعوت دینے کا ان کو کلمہ سکھانے کا ہاں بھائی وہ بلائیں دیرا یہاں ہمارے ساتھ جو ہے نا زہیر بھائی ظاہر بھائی ظاہر 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 الظاہر والباطن ظاہر بھائی باطن ہو جاتے ہیں ہر تھوڑی دل میں چاہے 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 بس بس ظاہر بھائی ظاہر ان سے ان کی زبان میں بولو نہ کلمہ سناؤ انہوں نے کلمہ سیکھیں نہیں ان کو آتا ہے آپ نہ بتاؤ یہ انہوں نے جماعت میں نکل کے سیکھا ہے ترجمہ تھنڈا اوز میں آکھیں محامد صلی اللہ علیہ وسلم محامد صلی اللہ علیہ وسلم مطلیقی وعالی مجھے بولے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو بولو آخری رسول بھی لفظ اضافہ کرو کیونکہ قادیانی بھی بہت بہنت کر رہے ہیں مختلف اللہ داس میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ جزاک اللہ سلام علیکم کیسی محنت ہے یار ملکوان جی الحمدللہ الحمدللہ ایمینو سلام علیکم سلام علیکم ملکوان جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین شادیاں آپ افریقہ میں ہی کر لو ایک تو ہو گئی نا نا ابھی پیئے میں نے ابھی پیئے جزاک اللہ تو یار میں تو ان لوگوں کی محنت پہ حران ہوتا ہوں دین کے کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں بھائی بڑی ہمت ہے یار اب اس پسماندہ علاقے میں اتنے ددھائی مہینے سے یہ لوگ افریقہ کے جنگلوں میں ہی بیابانوں میں دیہاتوں میں ہی گھوم رہے ہیں اور کتنا ٹائم باقی رہ گئے آپ لوگوں کا ہمارا ہے جی ہاں پہ ڈیڑھ مہینہ باقی ہے باقی دو ماہ پاکستان میں ڈیڑھ مہینہ باقی ہے ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے تقریبا تو پاکستانیوں کو بھی ہم لوگوں کو بھی انسان بناونا آپ چپا تا ضرور ہے ہاں انشاءاللہ جیسے میں نے بولا چپا تا ضرور ہے انشاءاللہ چاہلہ انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ السلام علیکم سبحان اللہ